تحریک انصاف کے کارکنوں کا الیکشن جیتنے پر جشن زمنی الیکشن میں تاریخی فتح پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اسامہ حمزہ کی رہائشگاہ پر جشن منایا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساپکا ٹکٹ ہولڈر اسامہ حمزہ اصد زمان چیمہ امیدوار پی پی ایک سو نیس احسن احسان گجر سمید دیگر لیڈران اور کارکنوں نے شرکت کی کارکنوں نے دھول کی تھاپ پر رکس کیا اور مٹھائیاں تقسیم کی اس پر مزید جانتے ہیں گوجرہ سے ملک وسیم سے بلکل گوجرہ میں اس وقت جشن کا سماح ہے میرے ساتھ جو کہ ساپکا ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف پی پی ایک سو اٹھارہ کے چوری اصد زمان چیمہ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کی جو فتح کا سیرہ ہے جس طرح سے پورے پنجاب میں منایا جا رہا ہے گوجرہ میں بھی جشن کا سماح ہے ان سے مزید جانتے ہیں وہ کیا میسیج ہے کیا کہنے جاتے ہیں چیمہ صاحب یہ جو حالات اس وقت خوشی کا سماح ہے ہر طرف جو امپورٹڈ حکومت تھی امپورٹڈ جو حکمران آئے تو ان کے لئے کیا میسیج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سیرہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ عمران خان کو جاتا ہے جس طرح عمران خان کو لوگوں نے چاہا ہے آپ نے دیکھ لیا یہ صرف پورے پاکستانی عوام کی فتح ہوئی ہے آج ہم ادھر جنگ میں جو تھے آج سارا دن ہم جنگ میں رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم نے جو جنگ میں میں سمجھتا تھا کہ یہاں جو ہے تھانا کلچر کی سیاست ہے لیکن جس طرح لوگوں نے ہمیں پروٹوکول دیا جنگ کے لوگوں نے میں دن کو ہی میں نے بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ اگر ہم جنگ کی سیٹیں جیت رہے ہیں تو ہم پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور اللہ کا شکر ہے اور قوم کی دعاوں سے اللہ تعالی نے خاص کرم کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوٹے ہیں جس طرح لوگوں نے پاکستانی قوم نے لوٹوں کو مستقل کیا ہے اس طرح آج تک پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا اور انشاءاللہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے کلین سیویپ کرے گی اور دو تہائی اکثریہ سے جو ہے انشاءاللہ یہ گورنمنٹ بناے گی بلکل چیما صاحب جیسا کہ جو جو ایمپورٹڈ حکمران تھے رانہ سنا تھا اتا تارٹ تھا مریم اورنگ دی مریم صفدر انہوں نے دو ماہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے جو سامبہ جا رہے ہیں ان کے اوپر جو ظلم جائے تھے کیا یہ وہ لوگ یہ والے دن بھول گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے آنا ہے ان کے لیے کیا میسے دیکھیں میں یہ کہوں گا اصل میں یہ ہے کہ اس قسم کی سیاست جو ہے مار درم کی سیاست میں نہیں اس کو پسند کرتا دیکھیں ہمیشہ جو ہے سیاست کو سیاست سمجھ کے اور خدمت سمجھ کے کرنا چاہیے ان لوگوں نے جو زیادتیاں کی ہیں وہ تو اس کا بدلہ جو ہے وہ عوام نے جس صورت میں دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ جو ہے یہ دیکھیں گے کہ جو ہے نواز شریف شہباز شریف یہ حمزہ مریم ان کے سیاست لوگوں نے ان کے روائیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دفن کی ہے انشاءاللہ تعالی اور یہی حشر یہ جو گوجرہ میں بدماشی کلچر ہے اور جو کرپشن کا جو دور دورت ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ گوجرہ کی عوام جو ہے یہ انشاءاللہ لوٹوں کو کس طرح جو ہے وہ فارغ کر دی ہے سرگودھا تمام اہل اسلام کو عید گدیر مبارک سید اون شہرازی کی رپورٹ کے مطابق القائم اورگنائزیشن پاکستان کے زیر انتظام مرکزی امام بارگاہ انیس بلوک میں جشن عید گدیر جوش و جذبہ کے ساتھ منعے گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عید گدیر کا دن میری امت کے بڑی عیدوں میں سے ہے اس دن خدا نے بہت بڑا حکم صادر فرمایا اس دن میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امت کے لیے امام کے طور پر منتخب کیا تاکہ میرے بعد میری امت ان کے ذریعے ہدایت پا سکے یہ دن وہ ہے جس دن خدا نے دین اسلام کو مکمل کیا اور میری امت پر اپنی نعمتوں کی تخمیل کی اور اسلام کو بہنوان دین ان سے قبول کیا منچاناباد سفدر پیٹرولیم کے قریب ایک ویگن میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے سے پوری ویگن آگ کی لپیٹ میں آگئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پالیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وادی سواد کے سیاحتی مقام فضا گھٹ پارک میں لوگوں کا رش دریا کنارے آباد اس پارک کے نظارے تو دیکھنے لائک ہیں ہی لیکن ایک خدشہ ہر وقت رہتا ہے مزید احوال صلاح الدین سے جانتے ہیں جی صلاح الدین جی بالکل سواد کے پورپوزا مقام پیزا گھٹ میں موجود ہو یہاں جو پارک ہے اس پارک کے ایک سائٹ پہ دریا سواد تو دوسرے سائٹ پہ جو ہے پارک جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں پر جو ہے آج کل سیاہوں کا رش ہے اور لوگ جو ہے جو تر جو اس وادی کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آ رہے ہیں چونکہ دریا سواد کی کنارے یہ پارک موجود ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دریا کے مزے لوٹنے کے لئے اس پارک کا روخ کرتے ہیں یہاں پر ایک دوست موجود ہے اس سے اس پارک کے حوالے اور سواد کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کے کتنا خوش ہے اور اس نے یہاں پر آ کے کیا کیا دیکھا ہے جی بہت مزہ آ رہا ہے جی یہاں پر آ کے سواد کی یہ وادی جیسے بھائی نے بتایا کہ یہ ایک سائٹ پہ سمندر ہے دوسری سائٹ پہ پارک ہے تو یہاں پہ پارک میں ہمیں گھوم کے بڑا مزہ آ رہا جی اور بہت دل خوش ہوا کہ سواد میں اتنے اچھے اچھے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اندھا بھی آنے کی کوشش کریں گے اور اندھا آنے کی کوشش نہیں بقیدہ آتے ہی رہیں گے ہم لوگ کیونکہ بڑا مزہ آیا جی یہاں پر آ کے ہمیں جی بلکل یہاں پر موجود ہے بھائی کے اپنے باتیں سنیں سواد کا وادی جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے لیکن زیادہ جو ہے دریا کے قریب جانے سے جو ہے ظلح انتظامیہ نے منع کیا ہے کیونکہ آج کل دریا سواد کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا انچا ہو چکا ہے تو میرا بھی اس سیاؤ کو پیغام ہے کہ وہ زیادہ دریا سواد کے قریب نہ جائے جی اب روک کرتے ہیں لیاقت پور کا لیاقت پور دبنگ آفیسر خالد محمود خان ببر چیف آفیسر میوسیپل کمیٹی لیاقت پور کی دبنگ کاروائیاں جاری کروڑوں روپے کی سرکاری زمین پر مافیا کا ناجائز قبضہ ناکام بنا دیا اس پر مزید جانتے ہیں لیاقت پور سے ہمارے نمائندے ملک حشمت آوان کی اس ریپورٹ میں جی بلکل آج لیاقت پور حکیمہ باد کاروانی میں کروڑوں روپے کی سرکاری زمین پر ناجائز قبضہ کیا جارہا تھا جسے خالد محمود خان ببر چیف آفیسر میوسیپل کمیٹی لیاقت پور نے ہمرا انفور سمٹ ٹیم جام سعید احمد محمد ارسلان وسیر ارشاد احمد خرل موقع پر پہنچ کر ادارہ ہزا کی کروڑوں روپے کی قیمتی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی اور قبضہ مافیا کے خلاف ایک ایف آئی آر کے لیے تحریر تھانا سٹی لیاقت پور کو بھی بجوا دی گئی مزید قانونی کاروائی عمل میں بھی لائی جائے گی اس موقع پر خالد محمود ببر نے کہا کہ کینسل شدہ پلاتو کی بندر بانڈ کے حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا کیا گھپلے ہوئے ہیں اگر کوئی گھپلا ہوا تو ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کروں گا حکومتی ارازی کو مار مفت بے رحم بند کر اس شہر میں لوٹا جا رہا ہے انشاءاللہ ایسے کرپٹ اناثر کے خلاف بھی بھرپور کاروائی کروں گا شہریوں نے خالد محمود ببر کی اس کاروائی کو سرا اور انہیں خراج تحسین پیچ کی کی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ ملک اشمہ توان ٹی این این نیوز لیا قطپور جہانیا سیکریٹری پاپولیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ پنجاب اور ڈسٹرک پاپولیشن ویلفیر آفیسر کھانیوال راو راشد حفیظ کی ہدایت پر ورلڈ ڈے کے حوالے سے ووک کا اتمام میوسیپل کمیٹی چوک سے شروع ہو کر مرکزی چوک پر اقتتام پذیر ہوا اسسسٹنٹ کمیسٹر جہانیا نے کہا کہ عالمی آبادی کا دن پاکستان سمید دنیا بھر میں گیارہ جولائی کو منایا جاتا ہے اس کا مقصد عام لوگوں کو عبادی کے مسائل اور ان کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے ڈپٹری ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر فرحان علی تحصیل پاپولیشن ویلفیر آفیسر آمنہ صدف اور انچارج فیملی ہیلت سینٹر ڈاکٹر تحریم صفدر نے کہا کہ ہمارے بنیادی مرکز صحت اور فلاحی مراکز عوام کی خدمت کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اہم سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں اور ہم عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر مساوی توجہ دیں میاں والی گزشتہ رات کیسر خان سوانسی پیٹرولنگ پولیس ڈیوٹی سرانجام دینے کے بعد موٹر سائیکل پر گھر جاتے ہوئے سرگودھا روڈ پر موروز کے قریب روڈ پر الٹے ٹریکٹر سے ٹکرا گئے اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچی اور طبی امداد دے کر ہسپتال منتقل کر دیا کیسر خان نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیم کا بروقت رسپونس بیشہ ورانہ فرائز منصبی پر شکریہ ادا کیا گیر قانونی پیٹرول پمپس ایجنسیوں اور مشینوں کی شہر بھر میں بھرمار انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی غیر قانونی پیٹرولیم ایجنسیاں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا موجب بن سکتی ہیں بغیر افاظتی اقدامات کے گلی محلوں میں قائم ہونے والے ان ایجنسیوں کا ایک لیٹر پیٹرول بڑے حادثے کے لیے کافی ہے ان خیالات کا اظہار پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کے صدر راوفور رحمان سمیت دیگر عدیدران نے کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کروڑا روپے لگا کر پم بناتے ہیں جس پر سلانہ کروڑا روپے ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس کے باوجود نہ جانے وہ کون سے عوامل ہیں جو غیر قانونی طور پر قائم ہونے والی ایجنسیوں کی پشت پنائی کر رہے ہیں جو غیر قانونی پیٹرولیم ایجنسی ہے اس نیٹورک کو ہم برداشت نہیں کریں گے اور اس میں جو اناثر انوالو ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی بے نکاب کریں گے ہماری اگلی سٹرائک وہ زلہ سرگودہ میں ہوگی صرف اور صرف زلہ سرگودہ میں ہوگی اور اس کا کوئی پمپ نہیں کھلا ہوگا کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے کروڑوں روپے انویسٹ کروا کے گورنمنٹ اور یہ غیر قانونی ایجنسیاں جو ہر محلے میں ہر جگہ پہ ہر اڈے پہ یہ بن گئی ہیں یہ ہماری برداشت سے باہر ہے جنرل سیکٹری شزاد آوان نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ انتظامیہ ہمارے ان مطالبات پر غور کرتے ہوئے ان غیر قانونی ایجنسیوں کو ختم کرے گی ہائی کورٹ سے ہمارے فیور میں ایک پورا فیصلہ بھی موجود ہے پوری انتظامیہ کو ڈیٹیل سے کہ پوری یہ نیٹ ورک کو ختم کر کے ہمیں ریپورٹ کیا جائے ہم نے باہر آئے سے کہا ہے اور نیکسٹ سرگودہ ڈسٹرک میں جو سٹرائک ہوگی اگر یہ نیٹ ورک نہیں ختم ہوتا تو ایسوسییشن کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ سرگودہ میں اس نیٹ ورک کو ختم کیا جائے اگر نہیں ختم ہوگیا تو ہم جو جو ساری برادری آج بیٹھی ہے ایسوسییشن کی پلیٹ فارم پہ اپنے ہم پاپ بند کر کے پھرپور اتجاج کریں گے تاکہ عوام کو بھی بچایا جا سکے کسی بڑے حادثے سے اور ہم بھی اپنا جائز طریقے پہ کام کاروبار کر سکے ہم حکومت کے مشکور ہیں جنہوں نے گزشتہ روزہماری ہرطال سے قبل ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جس کے باعث اٹھارہ طریق کی ہرطال موخر کر دی گئی اور ہمارے مزید مطالبات ماننے کی حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے اس موقع پر زلہ بھر کے پٹرول پمپس ڈیلرز اسوسییشن کے عوضہ دران اور ممبران کی کسیر تداد نے شرکت کی مسمات ماروی قتل ور اجاز احمد مہر زخمی کیس میں اہم پیشرفت مسکورہ قتل کیس میں مرکزی ملزم پسٹل گولیوں سمیت گرفتار تفصیلات کی مطابق تھانہ سویل لائنس کی حدود عیسائی روڈ پر پسند کی شادی کے بینہ پر قتل ہونے والی مسمات ماروی اور اجاز احمد مہر کو زخمی کرنے والے کیس میں ملوث مرکزی ملزم احمد خانگارڈی کو بغیر لائسنس پسٹل گولیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے واضح رہے کہ مقتول کے بھائی سجاد احمد مہر کی مدیت میں تھانہ سویل لائنس پر مقدمہ درچ ہے ناجائز اسلاح برامدگی پر سرکار کی طرف سے اے ایس آئی عبدالمجید گوپانگ کی مدیت میں مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے لاری اڈا پر موبائل و کسٹمر سینٹر پر ڈکیتی کی واردات دوران واردات مزہمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے باپ بیٹا زخمی نمائندہ روزنامہ انصاف ڈاکٹر اللہ رکھا اور ان کا بیٹا علی دکان پر موجود تھے کہ تین ڈاکوں اندر گھسائے مزہمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ڈاکٹر اللہ رکھا اور ان کا بیٹا علی زخمی ہو گئے دونوں زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس تھانہ سٹی مسروف تفتیش ہے کراچی کے علاقے موسا کالونی میں پانچ منزلہ عمارت گر گئی چالیس گس پر پانچ منزلہ عمارت تعمیر کی گئی تھی عمارت بارش کے بائیس ٹیڑی ہونے کے بعد خالی کرا لی گئی تھی واقعے کے بعد ریسکو اہلکار جائے وقعہ پر پہنچ گئے ایڈیشنل آئی جی کرانچی نے بتایا کہ گرنے والی عمارت خالی تھی کرانچی میں پانچ سو چھپن عمارتیں خطرناک قرار دی گئیں سب سے زیادہ مقدوش عمارتیں زلہ جنوبی میں چار سو انیتیس کے قریب ہیں ایس بی سی اے کا کہنا تھا کہ لیاری میں ایک سو دو صدر میں ستائیس رنچھوڑ لائن میں بیالیس رامو سامی میں پچیس آرام باغ میں اکتالیس کلفٹن میں نو ریلوے کوارٹر میں تین سیویل لائن میں تین ارٹرلی میدان میں دس اور فیریر میں دو عمارتیں مقدوش قرار دی گئی عمارتوں کے مکینوں کو انتباہی نوٹیسز جاری کیے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد اکارا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تینات یونیورسٹی کے شعبہ زوالے جی کے پروفیسر اور ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد کو گورنر پنجاب چانسلر کے حکمات کی روشنی میں چھ ماہ کے لیے اکارا یونیورسٹی کا وائس چانسلر تینات کر دیا گیا ڈاکٹر محمد واجد کی تیناتی کے بعد یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریہ زاکیر اپنے عہدے سے سبق دوش ہو گئے وائس چانسلر کا چارج سمالنے کے بعد یونیورسٹی کے بارے میں اپنے ویجن کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر واجد نے تعلیمی و انتظامی بہتری اور انفریسٹرکچر کی تعمیر کے لیے کام کرنے کا اندیا دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ اکارا یونیورسٹی اس وقت بائیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کو کنٹ کوٹ میں سنی رابطہ کانسل کی جانب سے تیسرے خلیفے حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے جامعہ مسجد علی المرتضہ نزید بائی پاس سے ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت سنی رابطہ کانسل کے زلعی رہنما گلام مصطفیٰ چاچر معاویہ کاری عبدالبہہ فاروقی و دیگر نے کی ریلی حیبت روڈ سے ہوتی ہوئی مین روڈ پریس کلپ سے ہوتی ہوئی گھنٹا گھر چوک پر پہنچی تو وہاں پر رہنماوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے اور ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ یوم شہادت حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ سرکاری سطح پر منائے جائے اور عام تاتیل کی جائے ہر نائی بچاؤ تحریک کی جانب سے محکمہ صحت ہر نائی کے خالیہ سامیوں پر عرصہ دراز سے انٹرویوز ہونے کے باوجود تیناتی کے آرڈرز جاری نہ ہونے کے خلاف سمینار پریلی اور مظاہرہ اور پریس کلپ ہر نائی کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت ہر نائی بچاؤ تحریک کے چیئرمن سید نور محمد شانے کی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت ہر نائی کی اسامیوں پر گزشتہ بیس سالوں سے تیناتیاں نہیں ہو رہی ہیں دس سے زیادہ مرتبہ یہ پوسٹے مشتہیر ہو چکے ہیں لیکن انٹرویو کے باوجود ابھی تک ان پر تیناتیاں نہیں ہوئی ہیں جو کہ ہر نائی والوں کے ساتھ سرسر زیادتی اور ظلم کے مترادف ہے حال ہی میں زلہ زیارت کے آرڈرز اسی گورنمنٹ میں ہو چکے ہیں لہٰذا وزیرالہ بلوچستان چیپ سیکریٹری بلوچستان گورنر بلوچستان سیکریٹری صحت بلوچستان صوبائی وزیر حاجی نور محمد دومر اور ایم پی اے لیلہ تارین ان پوسٹوں پر جلدس جلد ایناتی کے آرڈرز جاری کریں تاکہ امیدواروں میں پائی جانے والی مایوسی ختم ہو سکے اب رکھ کرتے ہیں لارکانہ کا جہاں پر سندھ گورنمنٹ کی ادم توجہ کے بائیس فائر بریگیٹ کا دفتر ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور فائر بریگیٹ کے دفتر میں آگ بچھانے والی چار گاڑیاں موجود ہیں ان میں سے تین گاڑیاں ناکارا ہو چکی ہیں مزید جانتے ہیں لارکانہ سے اپنے نمائندے سلیم بھٹو سے جی سلیم لد تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل میں موجود ہوں پاکستان پیپلس فائلٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حلقہ انتقاوات لارکانہ میں میں موجود ہوں فائر بریگیٹ کے دفتر میں جہاں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے جو ہے یہ دفتر جو ہے بہت پرانا ہو چکا ہے اس کی اگر حالت دیکھیں کہ دو دنوں سے جو اس کی شت کے جو سیمٹے وہ برسات کی طرح ہمارے اوپر برس رہا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائر بریگیٹ کے دفتر میں جو ہے آگ بجانے کی چار گاڑیاں ہے جو بتا رہے ہیں کہ وہ کارگزی کاروائی ہے میں تو چلتی ہے مگر تین گاڑیاں ہیں بلکل وہ ناکارا خراب ہیں ایک گاڑی صرف چلائی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ یہاں کے پر جو فائر بریگیٹ کے ملازمیں جو آگ بجاتے ہیں ان کو جو ہے آگ سے بچنے کے لئے جو کٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیکھ گئی ہے اور جو بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا شٹی کا دن ہوتا ہے وہ بھی جو ہے تنخواہ جو ہے حکومت جو ہے اپنے خزانے میں ڈال کر کھا جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں فائر بریگیٹ کے ملازمیں ان سے جانے کوشش کریں کہ کیا مسئلہ ہے اور بلڈنگ کو کیا ہوا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بلڈنگ سبزی منڈی بیچ میں ہونے کے باعث جو ہے ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے اگر کئی اگر آگ لگ جائے تو یہ ٹریفک میں گھنٹوں گھنٹوں فسے بھی رہتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول بھٹو صاحب زرداری کا حلقہ ہے وہ ہمارے لارکانے یہ بہت پرانی تعمیرات تھے فائر بگر کی جو یہ آفی سے مگر یہ بہت کتی ہے بہت روزانوں ہمارے کو نقصانے جانی مانی نقصانے ہم نے اپنے آفیسروں کو بہت اپیل کی ہے ہمارے کو یہ دوبارہ بنا کے دے ہمارے کے سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سوتے ہیں روڈ پر سوتے ہیں کوئی چھرابی آتا ہے نچے میں آتا ہے گاڑی کو ہمارے آگے سیڈن کرتے جاتا ہے مگر کوئی ہمارا کھیا رکھنے والا نہ ہے اچھا یہ دیکھیں نا جو ابھی جو شت گری سیمت کے ٹکرے گرے ہیں زائر سی بات ہے وہ ہے بڑے ٹکرے اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر گر جاتے ہیں تو زائر کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے اس سے پانچ منٹ کا فرق تھا پانچ منٹ کا ہم پانچ منٹ در آفیس ایتر آیا ہم پانچ منٹ پیش پہلے ہوتا تھا تو نقصان ہوتا تھا ہم بچڑی والے ساتھ آٹھ آٹھ بچے ہمارے کو ہمارے بچے کو خیال کیا جائے یہ بہت پرانے ستر پچیتر سال کی یہ تامیرات ہمارے جو بڑے بولتے ہیں مگر ہمارے کوئی سننے والا نہیں ہے ہم ایک ایک آفیسر کو کہتے ہیں بھائی ہم کو سننو پہلے میئر آئے تھے میئر کو کہتے تھے انہوں نے بھی نہیں سنا ابھی ڈی سیو صاحب ہے ڈی سیو صاحب کو کہتے ہیں ہمارے کو گاڑیاں خراب ہیں گاڑیاں بنا کے دے گاڑیوں کے بھی کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارا جو کو رسک اللاؤنس ہوتا ہے وہ رسک اللاؤنس نہیں ملتا ہے ہمارا جو چھٹیوں کو پورا پاکستان لیتا ہے وہ ہمارے کو تلپا کے تلپا کے دیتے ہیں ابھی بیس تاریخ کے ابھی تک ہمارے کو عید کے دن اور چھٹیاں ہوتی ہیں ہم ڈوٹی کرتے ہیں چووویس گھنٹے تین شپٹے میں ہم ڈوٹی کرتے ہیں دیکھیں لڑکا نا ایک بڑا شہر ہے چار گاڑیاں کاغذی کاروائیوں میں چل رہی ہے بگر بزاہر دیکھا جا سکتا ہے تین گاڑیاں بلکل نہ کارا نستو نابوت ہوئے اور چل بھی نہیں پا رہی ہے اور ایک ہی گاڑی پر آپ کیسے گزار کر لیتے ہیں بس پرانی وہ گاڑیاں ہیں دو دن میں بنا کے دو دن چلتی ہے دوسرے دن وہ صرف خراب ہوتی ہے ایک گاڑیاں ابھی لوگوں کو کہتے ہیں خدا ناکستہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے لڑکا نا سہر میں سٹی میں تو آپ کا کہیں باہر سے بھی گاڑیاں باہر سے آتی ہے خیرپر سے بھی آتی ہے کمانہالا سکر کی فاربکے دے کو لرکانہ کی فاربکے دے کو آپ کو پتہ چلے جاؤے گ組ی اور سکر خیرپر میں کتنا فرق ہے اگر سہر میں کوئی یہ دنگسا گلیاں ہیں چھوٹی سی گلیاں ہیں وہاں پر اگر آپ آگ بجانے جاتے ہو تو جو فائر برگیڈر کا عملہ ہے جو فائر فائٹر بھی جسے کہا جاتا ہے اس کو جو کٹ بھی موجود نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کیسے بس ہم اپنی جان پر کھیڑتے وہ آگ جاتے ہیں مگر ہمارے وہ سامان نہیں ہے جو آگ جانے والی ہوتا ہے چور جکیٹے وغیرہ ہوتی ہے جہاں گیس لینڈر وغیرہ ہوتا ہے اچھا یہ کٹوں کے نہ ہونے کے بعد کبھی کوئی ایسا عادصہ پیسہ ہے کوئی ملازم کو کسی کو نقصان ہوا ہے جی سر ابھی سید ورل شاہ جو بندر روز پر آگ لگی تھی اس کو ایک سال ہو گیا اس کا ایک پیر جل گیا تھا پاؤں جل گیا تھا وہ بیچارہ تین دو تین سال سارے ایک خٹ پر چار پر پڑھاتا تھا مگر وہ انتقال گیا اس مہینے کی پانچ تاریک کو مگر کسی گورنمنٹ نے کوئی مدد اس کی کوئی وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا اچھا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد تاہو کہ وہ آپ کو بجاتے بجاتے ہو جو اس کا ایک سیڈن ہو گیا بلکل صحیح سندو حکومت کی جانب اس کو کوئی معاہزہ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں آئے آپ کا آخری مطالبہ کیا ہوگا ہمارا آخری مطالبہ یہ تستاری سندھ کا فاربگیٹ جو ہے نہیں اس کو سٹی طرح تعمیر کر دیکھتے ہو جو وزیرالہ سندو نے نوٹیز لیا تھا جو میہر کا واقعہ کا نوٹیز لیا تھا فاربگیٹ گاری ہم دیں گے وہ ہمارے کو کھاریاں دیں پھر اسانہ والا خدا خیر کرے لارکانہ میں بھی اس پاس میں ایسا ہی میہر سے ایسا ہی واقعہ ہو جائیں ہم کہتے ہیں ہم تو ڈوٹی کرنے والے ڈوٹی کرتے پر گاریاں نہیں ہیں یہ بہت 20-25 سال کی گاریاں ہیں دو دن چلتی ہے خراب ہوتے جاتی ہے ورید بنا کے ریپٹ کراتے ہیں ورید بنا کے خراب ہو جاتی ہے مگر ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو جائے اللہ خیر کرے میر والا واقعہ ہو جائے اس لئے ہم وزیرالہ سندو بلا والے بھٹو صاحب زرداری صاحب کو ہم اپیل کرتے ہیں تو ہم لارکانے کی بھی سنو اور شہروں کو بھی تالکو زلو کو بھی سنو اور شہروں میں فاربگیٹ مگر ہماری سندو میں فاربگیٹ تمام ناکارہ ہو چکی ہے اس کا دھورا دیان کرو شکریہ جی بالکل آپ نے فاربگیٹ ملازمین کی باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ سندگورمیٹ کی جانب سے ہمیں آگ سے نپٹنے کے لیے اور بچنے کے لیے کٹ بھی نہیں دی گئی ہے جو ہے وہ بتا رہے گئے ملازم تھا سید صاحب کو ایک سال قبل آگ بجھا دے بجھا دے اس کا ایکسیڈن ہو گیا وہ چار پائی پہ پڑھے ہوئے تڑپ تڑپ کر فوت ہو گیا مگر سندگورمیٹ کی جانب سے جو ہے نہ ان کو موازہ دیا گیا ہے نہ ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی تابن کیا گیا ہے جو ابھی جو ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری سے اور وزیر اعلی مراد علی مراد علی شاہ سند سے کہ جو لارکانہ میں جو پیر پرگیٹ کا دفتر ہے جو جہاں کی گاڑیاں ہیں ان کو جو ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے رہنما میر مرتضی حیدر جمالی نے کہا ہے کہ ایک طرف ملک میں سلابی کیفیت ہے اور دوسری جانب ہمارے علاقوں میں پینے کے لیے پانی تک دستیاب نہیں ہے یہ ایک لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان ہے جو کہ معاشی طور پر لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے سندھ حکومت اگر زیادتی بھی کر رہا ہے تو بلوچستان حکومت کیوں خاموش ہے ہمارے عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ سندھ حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن کریں بدقسمتی سے کوئٹہ میں صرف پی ایس ڈی پی پر جھگڑا چلتا ہے وہاں پانی کا ایشو کسی کو یاد تک نہیں ہے میر مرتضی جمالی نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سید خرشید شاہ کے ساتھ میر حیدر خان جمالی اور میر چنگیز خان جمالی رابطے میں ہیں انشاءاللہ بلوچستان کو ان کا حصہ ملے گا لیکن بلوچستان حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں میر مرتضی جمالی نے کہا کہ دیرہ لیار اور روستہ محمد کی حالت ایک جیسا ہے ترقیاتی منصوبے کاغذوں کی حد تک محدود ہیں زمینی حقائق تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں سیالکورٹ میں ایک اور گھر کی چھت گرنے سے تین سالہ بچی موقع پر جا بھا خاتون سمی دو افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا اے سی سیالکورٹ کا فوری نوٹیس تفصیلات ملک حسن رزاق کی اس ریپورٹ میں سیالکورٹ کے علاقہ پاک پورا میں کچھے مکان کی چھت گر گئی چھت گرنے کے باعث اہلہ خانہ ملبے تلے دب گئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایک شخص اور خاتون کو زندہ اور بچی کو ملبے تلے سے نکال لیا ابتدائی طور پر ملبے تلے پانچ افراد جن میں تین بچوں کو فز جانے کا بتایا جا رہا تھا لیکن سرچ اپریشن کے دوران مزید کوئی بچہ نہیں ملا چالیس سالہ باغ زیادہ ورلد بکشان اور پینتی سالہ نصرین زوجہ جمیل کو زندہ ملبے سے نکالنے کے بعد طبیعی امداد دیتے ہوئے ہاسپیٹر منتقل کر دیا گیا جبکہ تین سالہ بچی زینب دکتر جمیل موقع پر ہی جا بھاک ہو گئی دسٹرک ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال موقع پر مجود رہے اور آپریشن کی کمانڈ کی ذرائع کے مطابق گھر کی چھت پر برداشت سے زیادہ وزن ڈالنے سے کچھی چھت گر گئی مکان میں رہائش پر دسیر افراد قرائے دار بتایا جاتے ہیں پاگپورا میں چھت گرنے کے واقعے کا اے سی سیال کورڈ محمد مرتضیٰ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے موقع کا دورہ کیا متاثرہ ہاندان سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اور واقع کی مزید تحقیقات کا حکم دیا زخمیوں کے بہترین علاج کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی پی ٹی آئی کے سینٹر فیصل جاوید نے پی ٹی آئی کے امیدوار عرفان اللہ خان نیازی کی کامیابی کا اعلان کر دیا عرفان اللہ خان نیازی کے ڈیرہ پر جشن مٹھائیاں تقسیم کی گئیں فیصل جاوید نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جیتنے والے تمام پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں عرفان اللہ خان نیازی کے ڈیرہ پر جشن مٹھائیاں تقسیم کی گئیں پی ٹی آئی کے نئے کامیاب ایم پی اے عرفان اللہ خان نیازی نے اپنے ووٹرز کے ساتھ جشن مناتے ہوئے کارکنوں کے ساتھ بھنگڑے اور رکس بھی کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل فیصل جاوید نے کہا ہے کہ تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اب وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباد شریف کی چھٹی ہونے والی ہے وفاق میں بھی حکومت کی چھٹی ہوگی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اب ہم الیکشن کے حق میں ہیں دریائے سندھ میں کشتی الٹنے کا افسوسناک واقعہ پیش سو سے زائد افراد ڈوب گئے انیس کی لاشیں دریائے سندھ سے نکال لی گئی ہیں مزید کی تلاش جاری خان محمد شرکی ریپورٹ کے مطابق شادی کی خوشیاں گم میں بدل گئیں پنجاب ماتشکہ تھانے کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش دریائے سندھ میں باراتیوں سے بھری کشتی الٹنے کی ودہ سے کم از کم انیس افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر صادق آباد کے مطابق دریائے سندھ سے نکال لی گئی لاشوں میں مرد خواتین اور بچے شامل ہیں باراتیوں سے بھری کشتی میں خواتین اور بچوں سمیت سو افراد سوار تھے حادثے کے بعد زیادہ تر افراد کو مقامی افراد نے بچا لیا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر نے بتایا کہ دریائے سندھ میں ڈوب جانے والے افراد کی تلاش میں ریس کے اپریشن جاری ہے افسوسناک حادثہ تحصیل صادق آباد کی یونین کانسل مانچکہ میں پیش آیا حادثے کا شکار ہونے والی کشتی روجہان کی دریائے یونین کانسل کھڑوڑ سے تحصیل صادق آباد کی دریائے یونین کانسل مانچکہ آ رہی تھی تحصیل درگی پی کے انیس محمد بلال خان امید وار کی سربراہی میں آج دفتر میں جملہ ورکران کی موجودگی میں پنجاب زمنی انتخابات میں جیت کی خوشی میں کیک کٹا گیا اور چیئرمن عمران خان اور پوری ٹیم کو مبارک بات دی گئی اور آئندہ دوہزار تیئی سیلیکشن میں بھی جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی انشاءاللہ پی کے انیس بلال خان کی قیادت میں رول مارڈل تحصیل ہوگا جلال پور پیر والا کے نواحی علاقے موزہ تھیخلا میر کورٹ حافظ والا کے رہائشی منیر احمد ودیگر متاثرین نے تحصیل آفیس کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ تحصیل دار حاجی منظور حسین فریقین سے مبینہ رشوت لے کر کام کرتا ہے اور زیادہ پیسے دینے والے فریق کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے جس سے کئی حق دار سائلین پریشان ہیں گزشتہ دنوں موزہ تھیخلا کی 11 اکڑ رازی کا فیصلہ کیا فریق دوم نے بھاری رشوت دی تو فیصلہ منسوک کر دیا جبکہ فیصلہ منسوکی کا اکتیار اے ڈی سی آر کے پاس ہے جبکہ اے ڈی سی آر کے آفیس اپیل دائر ہونے کے باوجود تحصیل دار اپنی منمانی کر کے لوگوں سے رشوت وصول کر رہا ہے تحصیل دار کی مبینہ رشوت لینے کی درخواست اے سی آفیس بھی دے چکے ہیں مگر کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی مظاہری نے اعتجاج کرتے ہوئے تحصیل دار نامنظور کے نعرے لگائے اور ڈیپٹری کمیشنر و کمیشنر ملتان سے تحصیل دار کی موطلی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری اپنے کام میرٹ پر کروا سکیں جلال پور پیر والا بدنام زمانہ کٹو گینک کا سرگنہ بستی لانگ سے تعلق رکھنے والا گولام مہیود دین عرف کٹو ایس ایچ او تھانا سٹی ارشد محمود بھٹی کے رویے سے متاثر ہو کر گواہوں اور معززین علاقہ کی موجودگی میں مقدس کتاب پر حلف اٹھا کر تمام گناہوں سے توبہ تائب ہو گیا گولام مہیود دین عرف کٹو ماضی میں منشیات فروشی ڈکیٹی چوری رہزنی جیسے سنگین وارداتوں میں ملوث رہ چکا ہے اور اپنے اوپر ہونے والے تمام مقدمات میں عدالت سے بری بھی کیا جا چکا ہے گولام مہیود دین عرف کٹو نے کہا کہ گزشتہ روز ایک فاردات کی تفتیش کے لیے مجھے پولیس تھانا سٹی نے تھانے بلایا تو پولیس کا حسن سلوک اور ایس ایچ او ارشد محمود بھٹی کے رویے سے متاثر ہو کر مقدس کتاب پر حلف اٹھا کر آئندہ کے لیے جرائم پیشہ اور منفی سرگرمیوں کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے پسرور پنجاب میں زمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے امدواروں کی کامیابی پر رہنما پی ٹی آئی محمد اسامہ رانہ نے کہا کہ حالیہ زمنی انتخابات میں کامیابی سے عمران خان کے بیانیے کی کامیابی ہے انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا و دو و ایا کنستائین تمام پاکستانیوں کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ زمنی الیکشن جو کل ہوئے ہیں اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری قوم اس بات کی مستحق ہے اللہ نے بڑا کرم کیا کہ جنسیوں کی رپورٹیں یہ سارا جو حالات تھے جتنے سرکمنس تنس تھے وہ سارا یہ بتا رہے تھے کہ الیکشن وہ ہم سے چھین لیں گے لیکن یہ اچھائی اور برائی کا مقابلہ تھا تو اللہ نے کرم کیا کہ یہ حق کی جی تو اس چھائی کی جی تو یہ پوری قوم کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جتنی بھی ہمارے قائد ہیں سپیشلی عثماندار صاحب اور مقبول گجر صاحب شبیل گجر صاحب جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے مرال کو اپ کیا عثماندار صاحب نے جس کینڈیٹ کی جا کے وہاں کمپین کی خلقہ وان سکسٹی ایٹ میں ملک نواز خوکھر صاحب جو کہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی وہاں کمپین کر کے آیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی انٹرسٹر نہیں تھے جیتنے میں لیکن میں بہت مشکور و ممنون ہم اپنا اپنے لیڈر اپنے نون جوانوں کے لیڈر عثماندار صاحب کے جنہوں نے جا کے اس کمپین کو بھرپور جان اس میں ڈالی اور ہم ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کینڈیٹ خود نہیں چاہتا تھا کہ میں جیتوں یہ تو بعد میں ہم بتائیں گے یہ کیا ہوا فرخ حبیب صاحب بھی ساتھ کو ہم منجھ کر رہے تھے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس وجہ سے یہ ہمیں کس نے ریکومنڈ کیا تھا یہ کینڈیٹ جو ایک سوٹھاٹھ ہلکہ میں جس کو ٹکر دیا ہے بارہ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی اس پہ ہم تحقیق کریں گے ہم یہ آج شکر منانے کا شکر الحمدللہ کہنے کا دن ہے پوری پاکستانی قوم کو سپیشلی نونجون کو یوتھ نے ہمارا بہت ساتھ دیا پاکستان طریقہ انصاف کا خود لوگ چیخ چیخ کے آرے تھے میں نے بڑا دیکھا بھی یہ لمبی بات ہو جائے گی آج صرف یہ ہے کہ ہم نے مبارک بات اس لیے دی کہ ہماری قوم آج ہم یہ اتنا بڑا دن ہے ستارانجلائی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ رجیم چینج وہ کرنے نکلے تھے لیکن اللہ نے رجیم چینج ایسی کروئی کہ حق نظر آنے لگا درخ ختم ہو گیا ازادی کا پہلا دن آج میں بڑا اللہ کا شکر دا کیا ساتھ دینا آپ لوگ بھی شکر دا کریں کہ ازادی کا آج پہلا دن تھا ہمارا انشاءاللہ اس کے آگے بہتری آ رہی ہے تینکی وری مچ بہت بہت شکریہ پوری قوم کو بہت بہت مبارک یہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے تینکی وری مچ موسیقی